چند ایک اشار ہیں جو کئی مرتبہ تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان اشار کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن سے یزید کے کفر و شرک پہ بہت بڑی بات جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے پر وہ کیا ہے لیتا اشیاخی بے بدرن شاہدو کاش آج میرے بدر والے بزرگ ہوتے ہیں اسے بھائی بدر میں بزرگ کون تھے جن کو آج یزید یاد کر رہا ہے وہ تین بندے ہیں چار چار بندے ہیں بدر میں جن کو آج یاد کیا جا رہا ہے اور وہ چاروں کے چاروں مشرق ہے ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے ایک ماویے کا بھائی ہے جو جنگِ بدر میں مارا گیا تھا ایک ماویے کا ماما ہے جس کا نام ہے ولید ایک ماویے کا نانا ہے جس کا نام ہے عطبہ ایک نانے کا بھائی ہے جو ہے شہبہ یہ چاروں کے چاروں مشرق تھے کہ جن کو پیغمبرِ گرامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بدر میں قتل کیا چونکہ یہ چاروں جو ہیں یہ قتل کرنے میں کردار تھا زیادہ تر حضرتِ علی کا یہ کہتا ہے کاش آج بدر والے ہوتے یعنی جو میرے مشرق اباؤ اجداد اگر ہوتے تو میں ان کو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے آج ان کا بدلہ حسین سے لے لیا ہے یعنی علی کی نسل سے لے لیا ہے آپ توجہ فرمائیں غور فرمائیں کہ یہ بدبخت بدلہ کن کا لے رہا ہے مشرقوں کا لے کس سے رہا ہے فرزندِ رسول سے لے کس سے رہا ہے فرزندِ زہرہ سے عجب نہیں ہے تاجب نہیں ہے اس بات پہ تاجب کرنا چاہیے اس بات پہ کہ یہ بدلہ یعنی بدر والے وہ مشرق کہ جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور رسولِ مقبول کے مدے مقابل آئے تھے ان کو اگر پیغمبرِ اگرامی کے لشکر میں حضرتِ علی نے مارا تھا تو آج ان کا بدلہ تو نہیں لینا چاہیے تھے یہ کیا مطلب کی اسلام ہے یہ کیا دین ہے کہ مشرقوں کا بدلہ وہ لے رہا ہے اور اس بات پہ فخر کر رہا ہے لَيْتَ أَشْيَاكِ بِبَدْرِن شَاهِدُو کاش بدر والے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے ان کو ان کا بدلہ لے لیا ہے لَأَلْهَلُّ وَسْتَحَلُّ فَرْحَن تو آج وہ بہت خوش ہوتے آج اگر حسین کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ دیکھ لیتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے یقیناً وہ میرے بزرگ مجھے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں یعنی گویا مجھے دعا وہ دیتے وہ مشرق مجھے یہ کہتے کہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ شل نہ ہوتے اس کے بعد یہ جملہ جو تاریخ میں آج تک موجود ہے وہ کہتا ہے لائبت بنو حاشم بالمرک بنو حاشم نے جو کچھ کیا تھا اقتدار کے لیے کیا تھا حکومت کے لیے کیا تھا یہ بنی حاشم گویا وہ کہتا ہے کہ دو خاندان ہم ہیں ایک بنی امیہ اور ایک بنی حاشم بنی حاشم نے جو کچھ کیا محمد مصطفیٰ کی نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جو ڈھونگ رچایا وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے تھا لائبت بنو حاشم بالملک بنی حاشم جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے فلا خبر جاہا کوئی خبر نہیں آئی تھی ولا وحی و نزل کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں قرآن کا بھی انکار کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے پورے دین کا انکار کر رہا ہے کہتا ہے کہ یہ تو ایک ڈھونگ تھا بنی حاشم کا مصطفیٰ موسیقی